بھائی صاحب ترجمہ میں کئی جگہ دروستی ہونے والی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سب کوئی ثقاود اتری آپ کی ابھی میں نے آپ کو اور وقت جو دے دیا ہے اب اس سے بہت زیادہ جائنے کی ضرورت نہیں چند دن آپ اور مزیدہ دونوں فصلی سے کام کر لیں ٹھیک ہے ہو بھی ہی آپ سورہ صافات آیت اٹھتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ بیس میں پڑھتا ہوں اور اچھا لکھی نہیں ہوتی کیونکہ جہاں سے سورج شروع ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں بسم اللہ صاحب اس کا عنوان بن جاتی ہے امام صاحب صرف عوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بعض اور عنوان بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے مجھے بشک صرف وہی پڑھیں وہ ضروری ہے مگر میں سمجھتا ہوں بزاہد بسم اللہ پڑھنا بھی جائز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل جا بالحق و صدق المرسلین انکم لزائق لزاب الالیم وما تزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین اولائک لہم رزق معلوم فواقع وهم مکرمون فی جنات النعیم فی جنات النعیم میں علی سرور متقابلین یتعفو علیہم بے قاسم مائین بے دعا لزت لشاربین لا فیہا غولون ولاہم منہ ینزفون ان آیات کی تلاوت پہلے ہو چکی ہے مگر تورک ہم شروع کرنے سے پہلے میں جوانا پڑھنی ہے رکو تک تلاوت ہے بل جا بالحق و صدق المرسلون اس سے پہلے آیت یہ تھی وَيَقُولُونَا اِنَّا لَتَارِكُوا عَلِهَتِنَا لِشَائِرِ مَجْنُونَ جس شخص کو شائر مجنون کہہ رہے ہیں اس کے مطلعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں یہ بات درست نہیں بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اور تمام رسولوں کی تسلیق کرتا ہے یہ قطی پیچان ہے ایک مرسل کے خدا کی طرف سے ہونے کی اگر وہ باتیں سچی کرتا ہو اور پہلے تمام مرسلین کی تائید کرتا ہو تو کسی کا کوئی حق نہیں کہ کسی بہانے بھی اسے جھٹلائے اس کی تقزیب کرے تو بہت چھوٹی سی آیت میں بہت عظیم دلیل دے دی گئی ہے بَلْجَا بِلْعَقِهِ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّكُمْ لَزَائِخُ الْعَزَابِ الْعَلِيمِ وَمَا تُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْوَلُونَ جہاں تک ان مخالفین کا انجام ہے وہ مذکور ہے کہ تمہارے لئے دردناک عذاب چکھنا لازم ہے اور یہ سلوک سچوں سے نہیں ہوا کرتا اس لئے تم لازم جھوٹے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جیسے عمل کرتے ہو تمہیں دکھائی دینے چاہیے کہ تمہارے عمال ہیں ہی گندے فرمایا وَمَا تُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جب خدا فرماتا ہے عذابِ علیم دیا جائے گا دردناک عذاب دیا جائے گا تو یہ ظلم نہیں ہے بلکہ براہ راست تمہارے عمال کا نتیجہ ہے جس کی تم جزا دی جاؤگے وَمَا تُزَوْنَا تمہیں تم جزا نہیں دی جاؤگے إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر وہی جو یا انہی عمال کی جو تم کیا کرتے تھے إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ چونکہ ان لوگوں میں مخلصین بندے شامل نہیں ہیں اس لئے اس اللہ کا ترجمہ مگر عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ کرنا میرے نزید جو اس نہیں یہ ترجمہ یوں ہوگا اللہ کے مخلص بندوں کا معاملہ الگ ہے اللہ کہہ کے یہ مراد ہے ہاں یہاں تک مخلصین بندوں کا تعلق ہے ان کا الگ معاملہ ہے اُلَائِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُوم یہ وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ایک معلوم رزق مقرر ہے وہ ان کو دیا جائے گا معلوم رزق سے کیا مراد ہے کیوں جی؟ اس معلوم کا اشارہ قرآن کریم کی ان تمام آیات کی طرف ہے جن میں ان کے رزق کی تفصیل بیان ہوئی ہے تو ہر جگہ تفصیل بیان کرنے کی بجائے کچھ ایسی تفصیل تو بیان کی جائے گی جو پہلی تفصیل پر اضافہ کا حق رکھتی ہے اسے زیادہ کھولنے کے لئے ضروری ہے مگر باقی تفاصیل کی ضرورت نہیں لہم رزق معلوم کافی ہے کہ انہیں ایک معلوم رزق اتا کیا جائے گا یا ان کا ہے ان کے لئے ایک معلوم رزق ہوگا وہ کیا معلوم رزق ہے فواقع ترہ ترہ کے پھل وہم مکرمون اور انہیں معزز مہمانوں کی طرح خوش آمدید کی کہا جائے گا اب لفظ مکرم میں یہ تمام باتیں بظاہر نہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ لازم ان کی ہیں اس کے اندر شامل ہیں وہم مکرمون جیسے معزز لوگ مہمان اترتے ہیں وہ ان میں سے ہوں گے پس مکرمون کا مطلب ہے ان سے ایسا ہی صلوق کیا جائے گا ایسا ہی خوش آمدید کہا جائے گا جیسے وہ مکرم لوگ اور معزز لوگ جب مہمان آتے ہیں تو ان کی بہت عزت افضائی کی جاتی ہے میں نے اس کا تجوہ کی یہ کیا معزز مہمانوں کے طور پر انہیں خوش آمدید کہا جائے گا یہ کچھ ہٹا ہوا لگتا ہے میں اس پھر غور کرلوں گا مگر میرے نزدیک یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں فی جنات نعیم نعمتوں والی جنتوں میں یا نعمتوں والے باغات میں انہیں پہ رکھا جائے گا یعنی یہ سلوک جو خاص ہے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوگا جو سرور متقابری وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے ان پر چشموں کے بہتے پانی سے بھرے ہوئے کٹوروں کا دور چلا جائے گا یتعفو علیہم دور چلایا جائے گا بے قاسم ممائین ایسے کٹوروں کا لفظ کاسم جمع کے معنی بھی رکھتا ہے ممائین مائین بہتے پانی کو کہتے ہیں بس بہتے پانی سے بھرے ہوئے کٹوروں کا ایک دور چلایا جائے گا بے دعا لذت اللی شاربین وہ کٹورے بیدعہ ہوں گے یعنی چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے اور جو ان کے اندر بھرا ہوا ہوگا وہ دور لذت اللی شاربین وہ شاربین کے لیے ایک لذت رکھے گا خاص قسم کی لذت یا عظیم الشان لذت اس کی جو گرمیٹک بحث ہے یہ مومن صاحب کے اسپورت کی گئی تھی انہوں نے یہ لکھا ہے بیدعہ ابیرز کی مونس ہے جیسے اسود سے سودا یہ تو کل بھی میں نے کہہ دیا تھا اور قاسن مونس اور مذکر دونوں استعمال ہوتا ہے اگر بیدعہ کو قاسن کی صفت قرار دیا جائے تو بیدعہ چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر تنویر نہیں آتی تو ظاہر بات ہے اسی طرح چاہیتا ہے بیدعہ بیدعہ نہیں ایسا آسکتا اور تینوں تنویریں نہیں آتی اس پر زیر جو ہے وہ کسرہ کہا جاتا ہے وہ فتح یعنی زبر کی صورت اختیار کر لیتی ہے بیدعہ کو اگر معین کی صفت مانا جائے تو معین چونکہ بہت پانی کے معنی میں آتا ہے یہاں مومنس صاحب نے ایک لفظ لکھا ہے معنی میں بھی آتا ہے چشموں کے معنی میں بھی آتا ہے میں نے بعد میں بھی کار دیا تھا میں ارز کی تھا کہ نہیں آتا نہیں آتا میرے لئے میں بھی آتا ہے کہ چشموں کے معنی میں نہیں آتا بلکہ بہت پانی کے معنی میں آتا ہے تو یہ بھی مجھے متوجب کی ہوئے تھا کہ بھی کنڑھ لے آپ میں یہ غلطی سے رہ گیا اور یہ مونس استعمال ہوتا ہے اموان معین بہتہ پانی نمبر دو جو ہے نا یہ غلطی سے میں نے لکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے درستی کروای تھی یہ معین معنی استعمال نہیں ہوتا تو پھر لازمان کاسن کی طرف ہی وہ بالکل ٹھیک ہے پھر ایسے پیالوں میں ان کو مشروب دیا جائے گا جو چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے لا فیہ غولن ولاہم انہا یونزفون وہاں کوئی فساد نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ اس کے اثر سے مدھوش کی جائیں گے اس سے مطلب ہے کہ جو بہتہ پانی ہے وہ پانی نہیں ہے بلکہ ایسا مشروب ہے جس کے اوپر دنیاوی شراب کا شبہ کیا جا سکتا ہے جو لذت عطا کرتی ہے اور کیف قیدہ کرتی ہے تو وہ پانی کیف آگیں ہوگا مگر مدھوش نہیں کرے گا اس پانی سے مزہ تو آئے گا مگر انسان بہکے گا نہیں وَإِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ تَرْفِ اِنُنْ اور ان کے پاس نظریں جھکائی ہوئی بہت بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی دو شیزائیں ہوں گی اب ہم سے مراد صرف مرد ہیں اب تک جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تذکیر میں ہو رہی ہیں اگر وہ صرف مرد ہیں تو عورتیں بیچاری دیکھتی رہ جائیں گی ہماری کہ وہ موٹی موٹی آنکھوں والی بیٹھی ہوئی یہ پاس اور یہ بیچاری دوسر سے اس نظرے کو دیکھ رہی ہیں اس لیے میں اس پہ بارہا پہلے میں آرز کر چکا ہوں کہ یہاں ہم سے مراد جنتی ہیں صرف جن کی کوئی بھی تانیس تذکیر کی تخصیم نہیں ہے کیونکہ وہ روحیں ہیں اور روحیں جو ہیں اگرچہ ان کی طرف تانیس کا حوالہ بھی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان کو ہم کرا دیا ہے تو ہم جس طرح قرآن کریم میں اکثر مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں پر برابر چسپا ہوتا ہے ان کو سمیٹے ہوئے ہیں یعنی عورتوں کا الگ ذکر ہو مومنات کا تو اس کو ہم نہیں کہیں گے مگر جب ہم کہا جائے گا تو اس میں مومن مرد اور مومن عورتیں شامل ہوتی ہیں بس اس پہلو سے یہاں ضمیر ہم کی استعمال فرمائی گئی ہے لیکن ان کی آگے کوئی جنسیاتی تشخیص یا تقسیم ہے ہی نہیں اس لیے ان دونوں کے ساتھ وہ این ان بیٹھی ہوں گی اب بیٹھی ہوں گی ہم کہہ رہے ہیں لیکن ان کی بھی کوئی ایسی جنسیاتی تشخیص نہیں ہے جو کچھ بھی وہ میٹ بنے ہوئے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوں گے اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا زیادہ مطلب اور بنتا ہے مگر اس پہلو سے نہیں بنتا کہ مرد الگ ہو گئے اور عورتیں الگ اور وہ جھرکتی رہیں گی بیچاریاں اور مرد بیٹھے ہوں گے موٹی آنکھوں کے ساتھ یہ تصور نہیں ہے جو اس آیت میں پیش کی رہا ہے قَعَنَّهُنَّا بَعْدٌ مَقْنُونَ بَعْد کا لفظ انڈے کے متعلق آتا ہے مگر یہ جمع ہے یا واحد ہے یا واحد اور جمع دونوں کے لیے لفظ بید آتا ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں بتائیں کیونکہ قَعَنَّهُنَّا بَعْدٌ مَقْنُونَ فرمائے گیا ہے اس میں جنس تو ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ بیدہ کی جمع بھی بیدہ جہن میں یہ لفظ جنس کے طور پر ہی ہے اور اس سے مراد ایک انڈہ نہیں بلکہ انڈے ہیں تو قَعَنَّهُنَّا بَعْدٌ مَقْنُونَ گویا کہ وہ ڈھام کر رکھے ہوئے انڈے ہیں یہ جو ڈھام کر رکھنے کا دستور عرب میں تھا وہ آج بھی ہمارے ملک میں اسی طرح جاری ہے جو سلیکے والی دھیاتی عورتیں ہیں وہ جن انڈوں کو خاص سنبھال کے رکھنا ہو ان کے اوپر ایک چھابے پر دوسرا چھابہ ڈا دیتی ہیں اور ہمیشہ ڈھانکے رکھتی ہیں میں نے خود دیکھا ہے بچوں بچ پر میں جا کے انڈوگ لیے ایسے دھیاتی گھروں میں جاتا تھا تو وہ اتار کے اوپر سے پھر بڑے خوبصورت سجا کے رکھے ہوئے انہیں دیکھتے ہیں ڈھامنے کا مفہوم ایک یہ بھی ہے ایک تو یہ خوبصورت اچھی چیز کو ڈھام کر رکھا جاتا ہے دوسرے یہ کہ ان کی حفاظت کی جا رہی ہے چنیاں پرندے برائے رائے ہیں اس کو بیٹھ کے توڑے نہیں دوسرے جاندوں کو خراب نہ کریں تو ان کے انٹسٹ ہونے کا مفہوم ہے اس اس وقت ان میں سے بعض دوسروں کی طرف سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے قَالَ قَائلٌ مِنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والا یہ کہے گا اِنِّي کَانَ لِي قَرِينٌ کی میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا يَقُولُوا آئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ وہ مجھے کہا کرتا تھا یا مجھ سے پوچھا کرتا تھا کیا تو اس تصدیق کرنے والوں میں سے ہے یہ معاملہ اب بھی اسی طرح جاری ہے ہمارے کئی اہمدیوں کے غیر اہمدی دوست ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ مذہب کا فرق ہے یعنی عقیدے کا فرق ہے لیکن تعلقات ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنا ناجائز نہیں ہے قرین ساتھی کو کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو ان سے ناجائز ہے جو بکواس کرتے ہیں جو دین کے معاملے میں بدتمیزی کا سلوک کرتے ہیں لیکن عمل کے رحاظ سے نہیں ہوں گے اگر ان کے عمال دوسری قسم کے ہیں تو ان سے سلوک ہوئی کیا جائے گا جیسا کہ قرآن کی فرما چکا ہے کہ جو عمال ہیں تمہارے ان سے سلوک ہوگا تو یہاں ایسے لوگوں کے لئے جنت کی بشارت نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو مثلا دہریہ ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں بہت شریف لوگ ہوتے ہیں بعض اپنے روزمرہ کے کردار کے لحاظ سے مگر وہ جنت کے مستحق نہیں ہوتے تو فرمایا وہ جو شکرین تھا وہ اس قسم کا تھا وہ پوچھا کرتا تھا کیا تو واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے تو وہ ایگنوستک تھا یا ایثیس تھا وہ کہا کرتا تھا کہ اگر ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہم جزا دیے جائیں گے بزا دیے جائیں گے ایک کہنے والا یہ کہے گا کیا تم جھانک کے دیکھ سکتے ہو یا دیکھنا پسند کروگے اب کہنے والا تو ایک ہے جو کہتا ہے میرا فرین تھا یہاں جمع کیوں استعمال ہو گئی قَالَ حَلْ أَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ قَالَ یہ مسرحہ کریں یعنی کہنے والا تو ایک ہے جو یہ کہے گا کہ میرے ایک ساتھی ہوا کرتا تھا تو خدا کی طرف سے ایک حاطف ایک آواز دینے والا یہ آواز دے گا کیا تم لوگ یعنی تم سارے جھانک کے دیکھنا پسند کروگے جھانک ہوگے ایک سوال ہے تو جمع کا سوال کیوں ہے یہ اس لیے کہ وہ ایک شخص نہیں ہوگا ایسے بہت سے ہوں گے یہ تجربہ وہ یہ حاضر لوگ ہیں ان میں سے کسند سے لوگوں کو ایسا ہی تجربہ ہوگا تو کہنے والے کیوں ایک مثال دی ہے اس اعلان کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ایسا کہنے والا ایک نہیں بلکہ اس جمعیت میں بکھرے ہوئے اور بھی بہت سے ہوں گے جب یہ کہا جا گا حل انتو متلعین تو گویا ہر ایک جس نے یہ سوال اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا ہو اس کو نظارہ کرنے کی صلاحیت دی جائے گی اور خصوصا اس شخص کو جس نے یہ سوال اٹھایا تھا چنانچہ جمع سے واپس واحد کی طرف لوٹا گیا ہے معاملے کو لوٹا دیا ہے فَتَّلَا فَرَاهُ فِي سَوَائِجَئِمْ اور جب اسے کہا جائے گا کیا تو لوگ دیکھنا چاہتے ہو جھانکو گے تو پھر یہ جھانکے گا اس وقت جہنم کا اندرونی حصہ ان لوگوں کو دکھائے جائے گا فَتَّلَا فَرَاهُ فِي سَوَائِجَئِمْ قَالَتَ اللَّهِ اِنْ كِتَّلَتُ دِينَ اور ان کی آپس میں گفت و شرید بھی ممکن ہو جائے گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشفی نظارہ ہوگا ورنہ جہنم کی آوازیں جنرلٹیوں کو پہنچنی نہیں نہ ان کے سانے والنظارے بھیانک دکھائے گا ویسے روشن کی جائیں گے مروح ہوتا ہے اس کے جواب میں ایک کشفی نظارہ ان کو دکھائے جائے گا ان میں سے ہر ایک کو اور جو یہ سوال کرتا تھا وہ دیکھے گا اس کشفی نظارے میں کہ جہنم کے اندر گہری جگہ وہ دہریہ موجود ہے جو یہ سوال کیا کرتا تھا تو اس پر یہ اس سے کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تُو مجھے ہلاک کر دیتا اس میں ایک یہ بھی نصیت ہے کہ دہریہ بظاہر شریف بھی ہوں تو ان کو قرین نہیں بنانا چاہیے کیونکہ بساوقات وہ لوگ ہلاک بھی کر دیتے ہیں چلانچہ حضرت خریفت کی مسیح اول رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے ایک آپ کے بہت محبوب شاگیرد میں یہ سوال کیا یہ درخواست کی کہ میرے لئے کچھ کریں میرے دل میں دہریانہ خیال آتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو جس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہو اسے جگہ بدل لو اور جگہ بدلی گئی جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو خیال آدمی کو بند ہو گیا بعض دفعہ کلیر وائنس ہوتی ہے انسان میں وہ فطرت کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے انسان کے خیالات وہ قبول کرتا ہے یا محسوس کر لیتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسے پتا چلے کہ کہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ خیالات اس کے نفس بھی ہو سکتے ہیں جو دوسرے پر سے انداز ہوں گے مگر پھر وہ جگہ بدلے گا تو ساتھ ہی رہیں گے خیالات لیکن اگر دوسرے شخص کے خیالات اس کو متاثر کر رہے ہیں تو ایسے کرین سے الگ ہونے کے نتیجے میں پھر وہ ہلاک نہیں ہوگا یہ اس لیے مذکور ہے قَارَتَ اللَّهِ اِنْ قِتْتَ لَتُرْدِينَ توبہ تو تو ایسا خطرناک شخص تھا کہ قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر دیتا وَلَوْلَا نَعْمَةُ رَبِّهِ لَكُنْتُمِ الْمُهْدُرِينَ اور میرا بچنہ اللہ کی طرف سے خاص نعمت تھا اگر خدا کی میرے رب کی مجھ پر نعمت نہ ہوتی تمہیں ضرور ان حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا افہ مَا نَحْنُوْبِ مَيْتِينَ اب بتاؤ کیا ہم مرنے والے نہیں اللہ موتتن الولا مگر پہلی موت اور مَا نَحْنُوْبِ مَيْتِينَ اور کیا ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے یا ہمیں عذاب نہیں دیا جانا تھا دونوں طرح اس کا تجمہ کیا جا سکتا ہے مگر آپ یہ بتائیں یہ سوال کیا ہے پس کیا ہم مرنے والے نہیں اللہ موتتن الولا مگر پہلی موت کونسی پہلی موت اگر یہ موت ہے تو یہ تو مومنوں کو بھی پکڑے گی اور غیر مومنوں کو بھی پکڑے گی اور یہی پہلی موت ہے اس کے بعد پھر اور کوئی موت نہیں اور قرآن کریم کے بیان بتا رہا ہے کہ یہ درست نہیں کی پہلی موت ہی مریں گے کیوں نہیں یہاں موتتن الولا سے مادی موت مراد ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا یعنی اس پہلی مادی موت کے بعد پھر کسی موت کو کسی موت میں ہم مبتلا نہیں کیے جائیں گے حالانکہ مرنے کے بعد یہ لوگ بار بار کی موت رمو دیکھیں گے اور ہر طرف سے موت ان پر ہم لعبر ہوگی لیکن مر نہیں سکیں گے یہ قرآن کریم نے کھل کر بیان کیا ہے تو موتتن الولا سے مراد ان کو مخاطب کرتی ہوئی یہ بن رہا ہے کہ تم تو کہتے تھے اس پہلی موت کے بعد چھٹی ہو جائے گی اب تم بار بار کیا مر رہا ہو یہ جو موت تمہیں گھیرے ہوئے ہیں یہ بتاتی ہے کہ ایک اور موت بھی ہے جو دوسری موت کا انکار کرنے والوں کو درپیش ہوگی اِنَّا حَازَ لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کونسی کامیابی ہے اس سارا تذکرہ اس مومن بندے کا جس نے کہا کہ مجھے اللہ کی نعمت کی میں سے بچا لیا گیا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے نہ کہ اس بار بار مرنے بارے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے لِمِثْ لِهَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ پس اس بندے کی طرح جو اپنے عقیدے پر قائم رہا اور آخر وقت تک اپنے جی اٹھنے پر اس کا یقین متزلزل نہیں ہوا لِمِثْ لِهَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ پس چاہیے کہ سب عمل کرنے والے ایسا ہی عمل کریں جس کا نتیجہ فوض العظیم ہو اَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلَن اَمْ شَجَرَتُ الزَّقُونَ اب جو نعمتیں اتا ہوں گئے اور فوض عظیم ہے یہ بہتر مہمان وازی ہے یہ اچھی اور پیاری مہمان وازی ہے یا شجرت الزَّقُون تھور کا درخت ایک اچھی مہمان وازی ہے وہ جو جہنم میں شخص دکھا گیا ہے اس کی مہمان وازی تھور کا درخت کرے گا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةَ لِذْظَالِمِينَ یقین ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنایا ہے یہ تھور کا درخت جنگل کے اندر اگتا ہوا کیا کام کر رہا ہوگا تور کا درخت این جہنم کی بیچ میں اُگرائے کیسا درخت ہے یہ اِنَّهَا اگر قرآن کریم بیان فرمارا ہے اِنَّهَا شَجَرَتُن تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَهِيمِ یہ ایک ایسا شجر ہے جو جہنم کے این گہرائیوں سے پھوٹتا ہے تَلُوْهَا كَانَّهُ رُوسُ الشَّيَاتِين اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں فَإِنَّهُمْ لَاقِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْغُدُونَ اسے پہرے کہ اس آیت کا تحجمہ ہو شجرِ زقوم سے مراد بے رزدیک شجرِ خبیصہ ہے اور شیطان کے اسی پھل کو عظم کے سامنے پیش کیا تھا اور اس کا ہر پھل شیطان کا سارہ ہے یعنی شریعت کے خلاف وضعی کرنے والا جو شجرہ ہے وہ شجرہ خبیصہ ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جنت میں کیسے ہو گیا تو جس جنت کا ذکر کیا گیا ہے اس کے وہ ایسی جنت ہے جس میں جہنم بھی اسی جگہ موجود ہے کیونکہ یہی مضمون قرآن سے ایک اور جگہ سے ثابت ہے اور آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا یہی ترجمہ فرمایا کہ اس سپیس میں وہ جہنم بھی موجود ہے جس کو خدا تعالی نے فرمایا کہ زمین و آسمان پر حاوی جنت ہے تو اس قسم کے ستھی اعتراض قرآن کریم پر پڑھی نہیں سکتے وہ جو جہنم کی تہہ میں اگنے والا پھل ہے وہ شیطانی پھل شیطانی درخت ہے جس کی طرف جانے سے کلیت ان روک دیا گیا تھا اور اس کا ہر شبوفہ یعنی وہ تعلیم جو اللہ سے ہٹ کر دی جاتی ہے وہ شیطان کا سار ہے تو اس دنیا میں جو یہ کھاتے تھے وہی متمثل ہوگا اس دنیا میں اور جہنم کی تیہ سے اگنے والا ایک شجر خبیصہ دکھایا جائے گا اور وہ دنیا میں یہ پھل کھاتے تھے شوق سے اور کہا جائے گا یہی پھل تم کھاؤ اور یہ این اس آیت کریمہ کے اعلان کے مطابق ہے کہ تمہیں ہم جزا نہیں دیتے مگر وہی جو تمہارے عملوں کی جزا ہے تو عمال ان کے عمال ایسے تھے کہ وہ دنیا میں روس الشیاطین کھاتے تھے اور وہی ان کو اڑنا بچانا بھی تھا وہی کھانا پینا بھی تھا فَإِنَّهُمْ لَآَقِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْ الْبُتُونَ وزیقین وہ اس میں سے کھانے والے ہوں گے اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہوں گے ثُمَّ إِنَّا لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَّعُبٌ مِنْ عَمِيمٍ مزید براں ان کے لئے اس کھانے میں کھولتے ہوئے پانی کی عمیزش ہوگی ثُمَّا سے مراد یہاں یعنی اس کے بعد ہوگی ثُمَّا اس کے علاوہ مراد ہے اس لئے میں نے اس کو مزید براں کیا ہے مزید براں ان کے لئے اس کھانے میں کھولتے ہوئے پانی کی عمیزش ہوگی پھر یا اس کے بعد اگر آپ ترجمہ کریں تو یوں بنے گا پھر مرجعہم لائل الجہین ان کا لوٹنا جہنم کی طرف ہے ہوگا تو صاف پتہ چلا کہ پہلے جو آکھلون کا نقشہ کہنچہ ہوئے ہیں یہ اس دنیا میں ان کے عمال کا نقشہ ہے اس دنیا میں یہ عمال ہوں گے اسی قسم کے درخت کا پھل ان کا کھانا پینا ہوگا تو پھر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہاں وہ نظارہ ہوگا جو دکھایا گیا تھا چنانچہ اگلہ مضمون صاحب بتا رہا ہے کہ وہ اسی دنیا میں ان کے کردار کی باتیں تھیں انہوں الفو آباہم دعال لین انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا اور اس کے نقشہ قدم پر چلے تھے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے شجر خبیصہ کا پھل کھا رہے ہوں جس کا ہر شگوفہ ہر خوشہ شیطان کے سر کی طرح ہو اسی سے پھوٹا ہے نا شیطان کے سر میں سے یہ اور اس سے ترہ ترہ کی گناہ پھوٹے ہیں اس لئے بہت خوبصورت مثال ہے کہ ہر جگہ تمہیں شیطان کا سر ہی دکھائی دے گا انہوں الفو آباہم دعال لین یقین انہوں نے اپنے آباو اجداد کو گمراہ پایا تھا فهم علی آثارہم یہراغون پس وہ ان کے پیچھے ان کے نقوش پا پر دھڑائے جا رہے تھے یہ دھڑائے جا رہے کیوں کہا ہے دھڑے جا رہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ شیطان نے ان کے آباو اجداد کے عامال کو خوبصورت کر کے دکھایا تھا اور خوبصورت دکھائی دے رہے تھے اس لئے شیطان دھڑا آرہا تھا ان کے ان کا ہانکنے والا شیطان تھا فهم علی آثارہم یہراغون وہ ان باپ دادا کے نقوش پا پر دھڑائی چلے جا رہے تھے وَلَقَدْ دُوَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْسَرُ الْاَوَّلِينَ اور یقین ان سے قبل بھی پہلی قوموں سے اکثر گمرا ہو چکے تھے تو باپ دادا کا ہونا اور ان کے پیچھے چلنا ایک نہیت خطرناک بات ہے جب تک موین نیکی کی پیچھے نہ چلے جائے قدشتہ جن کو لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ وہ یہ کیا کرتے تھے ان کے اندرے کی فرمایا یہ بات تو حقیقی ہے سچی ہے کہ اس سے پہرے اکثر ان باپ دادا سے جن کے پیچھے وہ جا رہا ہے وہ گمراہ تھے اور ان کو اپنے باپ دادا کے حوالے سے یہ بات بتائیے تو نہیں سمجھائے گی دوسرے کے باپ دادا کو دیکھیں گئے ہیں یہ گمراہ لوگوں کے اولاد ہے پھر ان کو دکھائی بھی دینے رکھ جاتے ہیں دوسرے فرقوں کے باپ دادا کو گمراہ ہی جانتے ہیں تو باپ دادا کی پیچھے چلنا جبکہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کے اباؤ اعداد کو مانے والوں کا گمراہ دیکھ رہا ہے یہ کونسی منطق ہے کیا اس میں اخل کی بات ہے کہ جانتے ہو کہ اباؤ اعداد لازم نہیں کہ ٹھیک ہوں اور اس کے باوجود تم اپنے اباؤ اعداد کی پہلی کرتے ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ اور وہ لوگ جو باپ دادا گمراہ تھے یہ گمراہ ہو گئے ان میں ہم نے ڈرانے والے پہلے بھی بھیجے تھے وَلَقَدْ اس میں بھیجے جا چکے ہونے کا محوم بھی ہے لیکن شدت کی ہے لحاظ سے وَلَقَدْ یہاں استعمال ہوا ہے یہ مانے ہوں گے ہم نے لازم ان کی طرف رسول بھیجے تھے اے ڈرانے والے بھیجے تھے فَنْزُرْ كَيْفَا قَانَ آخِبَةُ الْمُنْذَرِينَ پس دیکھ کہ جن لوگوں کو ڈرائے گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا تو اتنی کھول کھول کر باتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ کہیں کسی اشتبا کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی اس کے باوجود ان کا یہی حال ہے فَنْزُرْ كَيْفَةَ قَانَ آخِبَةُ الْمُنْذَرِينَ اور پھر وہی محاورہ دوبارہ استعمال ہوا إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِسِينَ ہاں اللہ کے مخلص بندوں کا معاملہ الگ ہے جو خدا کے خالص بندے ہیں خالص کیے گئے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے وَلَقَدْ نَعْدَانَا نُوْحُنْ اب کیا بتا رہی ہے مجھے پتا نہیں لگا رہا پچھ چھپن من باقی ہیں ابھی تو وہ کیا کہہ رہی ہے بار بار ہدایت دی جاتی ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اچھی طرح ہر ایک کو سمجھا دیا گیا تھا مجھے یہ بات نہیں یاد رہتی اوپر کوئی لکھتے بھی لگا دیں کیونکہ یہ گھڑی میں جو دھوکہ دیتی ہے اب میں انہوں نے اٹھار منٹ کیا ہے اور اس میں سے بھی پانچ منٹ کم ہوں گے کیونکہ ایک نواز جنازہ بھی پڑھنی ہے اور سنتیں بھی پڑھنی ہیں اس سے پہلے تو آج پانچ منٹ پہلے ہم ختم کریں گے آپ مجھے یہ یاد کرنا دینا اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے یہ میں نے پہلے جب بردیت تھا دوبارہ نہیں پڑھنا اسی کو بتاپیس کو کرنا ہے ہاں اللہ کے مخلص بندوں کا معاملہ الگ ہوگا وَلَقَدْ نَعْدَعَنَا نُوْهٌ فَأَشْعَدُونَ مِشْتَ ٹھیک ہے یہ رکوکہ نشان ہے ٹھیک ہے عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّطُ عَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ نَعْدَعَنَا نُوْهٌ فَلَنِّعْمَ الْمُجِبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعُظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوْهٍ فِي الْعَلَمِينَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْلِ الْمُوْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ عَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّا مِنْ شِيْعَتِهِ الْإِبْرَاهِيمِ اِذْ جَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِيَوِيهِ وَقَوْمِهِ مَعَذَا تَعْبُدُونَ عِفْقًا عَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَعَذَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ فَنَّزَلَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوَنْهُ مُجْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ عَلِهَةِهِمْ فَقَالَ لَا تَعْقُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ یہاں تَعْقُلُونَ این سے نہیں ہے بلکہ حمزہ سے ہے کھاتے نہیں وَنَا بُتُمْ میں عقل کہاں سے ہونی تھی اب میں اس کا میرا خیال ہے اتنا پیلے کر لیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے آپ جیتے اور جب یہ ذکر گزر چکا ہے کہ پہلے سب بھی درانے والے بھیجے گئے تھے اور ان سب درانے والوں کا انجام برا ہوا ہاں خدا کے مخلص بندوں کا معاملہ لگ ہے اس ذکر کے ساتھ پھر نو کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کیونکہ آدم کے بعد نو وہ بہت عظیم و شان نبی ہیں جہاں شریعت بہت حد تک ارتقاء کر چکی تھی اور بہت بڑی قوم کی طرف آئے تھے اس لیے ہمیشہ ایسے اذکار میں آدم کے بجائے نو کا ذکر چلتا ہے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں آدم کے ماننے والے بہت توڑے تھے ہم نے نو کو پکارا فضا نعم المجیبیون ہاں ہم سوری ولقد نادانا نوہن ہمیں پکارا اُلٹ بات ہے شزاک اللہ عام طور پر تو اللہ پکارتا ہے اس حب کا ہی ذکر چلتا تھے میں نے غور سے دیکھا نہیں ولقد نادانا نوہن نوہن ہمیں پکارا فلنعم المجیبون اسی سے مجیبون سے سمجھانا چاہیے تھا کہ اللہ ہی مجیبون ہے تو ہم نے اسے کیسا امدہ جواب دیا یعنی یہ معنی یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم کیا ہی امدہ جواب دینے والے ہیں اور وہ جواب یہ تھا وَنَّجْجَيْنَاهُ وَاَحَلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ہم نے اسے اسے اور اس کے آہل کو کربِ عظیم سے نجات بخشی وَجَالْنَا ذُرْرِيَتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے اسی کی ضروریت کو باقی رکھا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْعَخِرِينَ اور پیچھے آنے والوں کے لیے نوح کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہم نے نوح کے لیے صرف کہایا چاہیے تَرَقْنَا عَلَيْهِ اس کے لیے ہم نے ایک ذکرِ خیر ایسا باقی رکھا جو ہمیشہ اسے پہنچتا رہے گا وَهِ سَلَامُونَ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ تمام جہانوں میں نوح پر سلامتی ہو اب یہاں احلہو کا ذکر ہے اور ضروریت کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے نَجَيْنَا وَعَلَهُمِنَ نَا اس کے بیٹے کو نجات ملی نَا اس کی بیوی کو نجات ملی تو یہاں سے ان دونوں کو احل سے خارج کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اصل احل انبیاء کے ان کی ماننے والے ہوا کرتے ہیں عباد اللہ المخلصین جو ہیں عباد اللہ المخلصین وہ ہیں اصل احل انبیاء کے تو ضروریت بھی پھر ظاہری ضروریت نہ رہی اور یہ جو جھگڑا چلتا ہے شیعوں کا سنیوں کے ساتھ یا دوسرے اور بعض خیال رکھنے والے خیال رکھتے ہیں کہ آل سے مراد ظاہری نصر ہی ہے کیونکہ حضرت مسیح مولد اسلام کے مطلبی شیعوں یا سنی یہی طرح اٹھ رہتے ہیں کہ آپ کی ضروریت میں سے کیسے ہو گئے حالانکہ آپ کی پیشوئی ہیں اپنی ضروریت کے مطلب ہیں اب یہ لوگ لوگ کی ضروریت کا حال تو خدا نے بتا دیا ہے جو پیچھے رہے ہیں وہ ضروریت میں سے کیسے ہو گئے مگر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اور ضروریت کو باقی رکھا ہے پس وہ سارے لوگ جو اس کے علاوہ شامل ہوئے کشتی میں ان کو نو کی ضروریت کہا جا رہا ہے ورنہ ان کو ورک ہو جانا صحیح تھا و جاننا ضروریتہو ہم الباقین ہم نے صرف اس کی ضروریت ہی کو رکھا ہے ہم نے زور دے دیا کہ اس کی ضروریت کے سوا کسی کو باقی نہیں رکھا حالانکہ سارے علماء تسلیم کرتے ہیں اور پرانے اہل کتاب بھی کہ حضرت نو کے ساتھ وہ سب شامل تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے اگر سے ظاہراً آپ کی ضروریت سے نہیں تھے سلام و ترکنا علیہ فی الاخرین بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کے لیے سلام چھوڑ دیا اِنَّا قَذَالِكَ نَجِلْ مُوسِنِينَ یقیناً ہم اسی طرح موسنوں سے سلوک کیا کرتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُومِنِينَ دیکھیں یہ پانچ منٹ باقی ہیں یا نو منٹ باقی ہیں پانچ منٹ باقی ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُومِنِينَ یقین وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا ثُمَّ اَغْلَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے آخرین کو ہلاک کر دیا یہاں آخرین نہیں بلکہ آخرین فرمایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے دوسروں کو وہ جو ان کے ساتھ مونو کے ساتھ شمار ہونے کے اہل نہیں تھے جو دوسرے لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا اور جو نو کے ساتھ شمار ہونے والے لوگ تھے وہ خوابباد میں پیدا ہوئے ظاہری طور پر ذریعت ہوں یا نہ ہوں وہ نوہی کے کی طرف شمار ہوں گے نوہی نوہی کی طرف نسبت رکھیں گے چنانچہ فرمایا وَإِنَّا مِنْ شِعَتِهِ لَا عِبْرَحِيمِ اور اس کی جماعت میں سے جو باقین جن کا ذکر فرمایا گیا ہے ایک عبراہیم بھی تھا اب عبراہیم کا نو کے شیعہ میں سے ہونے کا ذکر صاف بتا رہا ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کو اپنی شریعت عطا ہونے سے پہلے حضرت نو کی پیروی کی توفیق ملی ہے اور بچپن ہی سے آپ اپنے سے پہلے شریعت کے ساتھ منسلک رہے ہیں پس یہ خیال کہ جب تک خدا نے شریعت عطا نہیں فرمائی آپ کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی بلکو غلط ہے آپ نو کی شریعت پر ہی تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبراہیم کے مسلک پر تھے اگرچہ شیعہ تو نہیں بنتے اس لحاظ سے مگر صاف پتہ چلا ہے کہ ملت اور مسلک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبراہیم کے مسلک پر تھے پس کوئی نبی بھی کسی پہلے نبی کے مسلک سے الگ نہیں ہوا کرتا لازم ہے اس کو اپنے سے پہلے نبی کے مسلک پر ہونا چاہیے از قالل ابی ہے از جا ربہو بقلب سلیم یہی ہے نا وقت ہے ابھی از جا ربہو بقلب سلیم جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا قلب سلیم وہ قلب ہے جو محفوظ ہے ہر وقت ہمیشہ کے لئے محفوظ ہے تو آغازی سے حضرت ابراہیم کا قلب قلب سلیم کا اور وہ جو سلام ہے حضرت نو پر وہ سلام ابراہیم پر بھی تھا اور یہاں قلب سلیم کی صورت میں اس سلام کی طرف اشارہ ملتا ہے اور وہی سلام ابراہیم کے تعلق میں بھی باقی رکھا گیا آج بھی ہم ضرورت شریف میں وہی سلام پڑھتے ہیں اس سلام کے مستق ہونے کے لئے قلب سلیم ضروری ہے یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو آپ کو ذہن لشین رکھنا چاہیے اِذْ قَالَ لِعَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَازَاتْ عَبُدُونَ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تم کیا عبادت کرتے ہو اِفْقَنْ عَالِحَةً دُونَ اللَّهِ تُرِدُونَ کیا سرعبا جھوٹے مابود جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں ان کو چاہتے ہو اِفْقَنْ عَالِحَةً یعنی عَالِحَةً کو اِفْقَنْ بَاد میں نہیں فرمایا بلکہ جھوٹ کو عالِحہ قرار دیا ہے یعنی جھوٹ تھا جس کی وہ عباد کرتے تھے اور ان کا جھوٹ تھا جو گھڑا گیا تھا عبودوں کی صورت میں دُونُ اللَّهِ تُرِدُونَ اب تابدون نہیں بلکہ پسند کرتے ہو وہ لوگ جب موسیٰ اور عبراہیم سے بحث کریں گے تو یہ کہیں گے یہ تو ہمارے خدا یہ بُت تو خدا کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں لیکن تُرِدُونَ نے بتا دیا کہ ان کی دل کی خواہش وہ بُت ہی ہیں اسی کو چاہتے ہیں ان بُتوں کو ہی چاہتے ہیں آگے اللہ کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں چنانچہ فوراں فرمایا فَمَا ذَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ان بُتوں کی تو بہت تعریفیں کرتے ہو ان کو تو بہت پسند رکھتے ہو تمہارا ربُّ الْعَالَمِينَ کے متعلق کیا خیال ہے اس کے متعلق تمہاری کیا خیالات ہیں ہو گیا اچھے جی تلاوت یہاں تک کر لی تھی آگے بھی ہے پس پس باقی پس آئندہ انشاءاللہ یہ اٹھا رہے ہیں یہ نہیں ہوگی پس پس پر تب گھر موسیقی